موسیقی پرائم منسٹر صاحب نے جو بیانات دیئے تھے ان تمام بیانات پر عمل درامت اب ہو جانا چاہیے بات کا آغاز کریں گے پروگرام کے اندر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد محمد ندیم صاحب سے ندیم صاحب مجھے وہ تمام تفصیلات بتائیے اس پورے دنیا کو بتائیے کہ کیا کیا باتیں ہیں جو ہیڈن ہیں ابھی تک سر ہمارا مہن مسئلہ صرف اور صرف اپنی ملازمت کو مستقل کرنا ہے یہ پورے سن اور بلوچستان کے لوگ اپنی مرضی سے منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ان کو ایک ہفتے کے اندر مستقل کر دیا جائے گا لیکن ہمارے منسٹر صاحب نے نوٹیفیکیشن کمپنی کو نہیں دیا اور کسی بھی کمپنی کی انتظامیاں نوٹیفیکیشن کی پابند ہوتی ہے لہٰذا ہم منسٹر صاحب سے پرائم منسٹر صاحب سے صدر آصف علی زرداری صاحب سے اس بات کی ریکویش کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دیگر تمام اداروں کے اندر تمام کچھ ملازمین کو مستقل کرنے کے حکامات سادے فرما دیئے ہیں ہماری آپ سے دردمندان اپیل ہے یہ آپ کے کارکون یہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے بے سہارا لوگ یہ رات دن روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی خدارہ ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے ہماری منیجمنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ وہ ان تمام غریب ملازمین کو صرف فال مستقل کریں یہ تمام لوگ تارنیاں بجا کر آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں میں ملوانا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کو جس وقت ٹیلی ووجین واش کر رہے ہیں اس شخص سے کہ جس نے کام کرتے ہوئے زخم اٹھائے اور آج اس کی جو رائٹ والی لیگ ہے ٹانگ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر سکتی ذرا ملاقات کر لیں اور بات کر لیں اور مزے کی بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس شخص کو گیس کمپنی کی جانب سے میڈیکل نہیں ملا جناب بتائیں نام بتائیں آپ نے نام بتائیں میڈیکل نہیں ملا آپ کے نام کیا ہے جانگیر جانگیر صاحب میڈیکل نہیں ملا کتنا رسا ہو گئے اس کو سر میرے اس کو دو تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سر میجے مستقل کیا جائے انیس سال انیس سال ہو گئے جناب آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ایک اور ایکسیڈنٹ بیس سال ہوئے ہیں یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا ہاتھ پائپ سے کٹا کیا نام ہے آپ کا اللہ ودایو اور کتنے سال ہو گئے سرویس کو بیس سال ہوئے بیس برس کی سرویس ہے اللہ ودایو کی ایسے بے شمار کیسز یہاں پر موجود ہیں ایسے لا تعداد لوگ موجود ہیں جنہوں نے تکلیف اٹھائی جنہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا صرف گیس کمپنی کو بلز پی کروانے کے لیے گیس کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے لیکن کمپنی نبی زکن کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور میرے ساتھ موجود ہے کریم صاحب آپ سینئر امپلائی ہیں کتنے سال ہو گئے مجھے نائنٹی ایٹی آر میں آیا تھا تیس سال ہو گئے تیس برس ہو گئے کیا کام کرتے ہیں آپ میں ڈرافٹ مین کا کام کرتا ہوں آٹو کیٹر ڈرافٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے نقشے بناتے پائپ لائن کے ٹیکنیکل اچھا تو آپ کے بنای ہوئے نقشے کیا آج بھی استعمال ہوتے ہیں بالکل ابھی بھی استعمال میں ہے کتنا پرانے نقشہ ہو گئے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے نائنٹی ایٹی ون سے آج تک جتنے بھی نائنٹی ایٹی ون سے نقشہ استعمال ہو رہا ہے آج تک پکہ کیوں نہیں کیا جاتا آپ کو اب یہ تو انتظامیہ کی وہ ہے ہٹ درمی نائنٹی ایٹی ون سے نقشہ کامیابی کے لیے اور بہتر سروس کے لیے آج تک استعمال کیا جاتا ہے ملازم پکہ نہیں ہوتا پرائمیر سر صاحب کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں یہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کامیاب کیا جائے یہاں سیکروں لوگ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات حل ہو کائنڈلی یہ آپ کی حکومت کے ریبران کا نام لے کے بات کر رہے ہیں تو ان کو اب تو پکا ہو ہی جانا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کیجئے آپ کی بات تو لکھ بیجی کی ویٹس ہمارڈ ڈاک ٹی وی پر یا پھر آپ کی بات سٹرائک کیجئے ضرور کی جائے گی آپ کی بات اور اگر آپ کو مسئلہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے ہم حاضر ہوں گے بریج بنیں گے کوشش کریں گے آپ کے معاملات حل تک پہنچ سکے مجھے اجازت دیجئے سوئی سدن گیس یعنی ایس ایجی کے ایڈ کورٹر حسن اسکوار کراچی کے باہر سے اللہ حافظ شکریہ